موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سمی ابراہیم پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر بیانی پر اتھر عباس کا الزام، ذاتی چپکلش یا کچھ اور اکاؤنٹینٹ جنرل آفس پنجاب میں فراؤٹ، اہم انکشافات باگ بھارت معاملات پر خصوصی مہارت رکھنے والے بھارتی صحابی و تجزیہ نگار ڈاکٹر وی پی ویڈک سے خصوصی گفتبو باکستان کی فوج اس وقت قبائلی علاقے میں ایک آپریشن میں مصروف ہے لیکن این اس وقت ایک نئی کنٹروورسی شروع کی گئی ہے اور شروع بھی کس نے کی ہے آئی ایس پی آر کے سابق سربراہ جنرل اٹائٹ اتھر عباس نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوجی آپریشن کا فیصلہ تو دو ہزار گیارہ میں کر لیا گیا تھا لیکن پھر اس وقت جو فوج کے سربراہ تھے جنرل کیانی وہ اس کو ٹالتے رہے یہ بھی کہہ رہے ہیں آر تر عباس کے کیونکہ آپریشن میں ڈیلے ہوا اس کی وجہ سے دہشتگرد مضبوط ہو گئے وہاں پر جو گروپ تھے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ روابط بڑھ گئے اور پاکستان کی مسئیبتوں میں اور مشکلات میں اب اضافہ ہو گیا نارملی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ سیاستدان تو اس دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں جب حکومت سے باہر آتے ہیں جب اکثر کولیشن میں ہوتے ہیں تو باہر آ کر وہ یقینا جو ماضی کے ان کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں فوج میں یہ ٹرنڈ نہیں تھا پہلی دفعہ ہے کہ کسی ریٹائر جنرل نے اس طرح آ کے اتنی ایک اہم ایشیو کے حوالے سے اس وقت گفتو کی ہے جب آپریشن پاکستانی فوج نے شروع کر رکھا تھا آج اس سارے معاملے پر ہم گفتو کریں گے کہ کیا وجہ کیوں ان کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی اور پھر اگر جنرل کیانی ٹال رہے تھے تو اس میں کیا کوئی منطق تھی کیا کوئی وزڈم تھی بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں جناب حارون رشید صاحب اور یا مقبول جان اور جنرل ریٹائر تلت مسود سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب حارون رشید صاحب کی جانب حارون صاحب آپ کے بڑے آپ ملتے رہے ہیں اکثر جنرل کیانی صاحب سے اور عطر عباس صاحب کا بھی جو انٹرویویا وہ بھی آپ نے یقیناً دیکھا ہے اس پر بحث بھی ہو رہی ہے کچھ اس پر کومنٹ فرمائیے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ضرورت تھی اس وقت اس کنٹروورسی کی اور پھر اگر ٹالتے رہے جنرل کیانی تو کیوں ٹالتے رہے میرا خیال ہے کہ وہ ان کو کتھارسز کی ضرورت تھی جنرل عطر عباس کو اگر بدگمانی سے کام لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی پروموشن نہیں ہو سکی اور اگر حسنِ ذن سے کام لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے انہوں نے بہت نیرو پرسپیکٹیب میں دیکھا دیکھیں پانچ چھے چیزیں تھی نمبر ون یہ اس وقت ضرورت تھی اب بھی ضرورت ہے کہ قوم کا اتحاد ہو حکمران پارٹی جو ہے وہ خاص طور پر اپوزیشن پارٹی ہیں بھی حکومت آن بورڈ ہو اور خوشدلی سے آن بورڈ ہو پھر جنرل کیانی کے سامنے یہ تھا کہ جب یہ کاروائی کی جائے تو میڈیا حمایت کرے دوسری طرف یہ ہے کہ جب اقدام کیا جائے تو پرلی طرف امریکی افواج موجود ہوں پھر یہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ فیصلہ آزادہ نہ نظر آنا چاہیے اب آپ دیکھ لیں اس وقت کیا ہو رہا تھا ایفٹ آباد پہ حملہ ہوا سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ملالہ یوسف زیولہ واقعہ ہوا اور اس پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ڈراما ہے یہ اس وقت کی فضاء تھی اور سپلائی نیٹو کی بند کرنی پڑی اور سات مہینے تک بند رہی تعلقات کشیدہ تھے تو یہ فیصلہ اس وقت نہیں ہو سکتا تھا اس فیصلے کا یہی وقتہ ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے جنرل کیانی کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ آدمی ہیں وہ درہ فلسفیانہ انداز ضرور رکھتے ہیں چیزوں کو زیادہ گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں لیکن گہرا تجزیہ کرنا ہچکچاہٹ کا مظہر نہیں ہوتا میرا نہیں خیال کہ جنرل اطرب باس نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے یا اپنے ساتھ انصاف کیا ہے یہی وقت تھا اس وقت دیکھئے نون لیگ کی حمایت حاصل ہے جو اس وقت مخالفت کر رہی تھی جو مذاکرات پر انسسٹ کرتی تھی عمران خان کی حمایت حاصل ہے میڈیا کی حمایت حاصل ہے اور جو لوگ اختلاف بھی کر رہے ہیں وہ کوئی پریکٹیکلی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر رہے اس وقت ان سب چیزوں کا اندیشہ تھا اور یہ آزادانہ تو بالکل نظر نہ آتا لہذا ان کی رائے سے ہم بالکل اتفاق نہیں کر سکتے اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل اطرب باس نے کوئی شرارت نہیں کیا ہے وہ ان چپڑ کناتیوں کی طرح نہیں ہیں جو بادہ معاف گواہ بنتے ہیں فوج کخلا وہ پاکستانی فوج کے ایک لائل فرزند ہیں اور انٹیلیجنٹ آدمی ہیں لیکن بات ان کی صحیح نہیں ہے اچھا جنرل طلق صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ اس موقع پر جب پاکستان کی فوج ایک آپریشن میں مصروف ہے اور یہ اس طرح کا ایک بیان آیا ہے اتر عباس صاحب کی جانب سے فوج اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے فوج کے اندر کیا پرسیپشن بنا ہوگا اس ساری گفتگو کا جو بی بی سی کے ساتھ کی ہے اتر عباس صاحب نے ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ جو وقت تھا وہ بلکل غیر مناسب تھا ان کو اس قسم کا بیان دینے کے لیے اس وقت تو ہر شخص کو اس قسم کے بیان دیتے ہوئے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو حق ہے کہ وہ اپنی ایک رائے رکھیں لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اگر آپ ایسے وقت جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب ہماری افعاد جو ہیں وہ شمالی وزیرستان میں اس طریقے سے ملابس ہیں بلکہ پورے پاکستان میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور سیکیورٹی جو ہے ان کے پاکستان میں وہ ایک لحاظ سے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اور پورا ملک کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ میرے خیال میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے اس وقت ایسی بات کرنا جو کہ کانٹروورشل ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے سخت نقصان ہو سکتا ہے اور اس میں تفریخ بھی پڑ سکتا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سمجھدار آدمی جیسے جنرل اظہر ہیں ان کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے یہ ضرور ہے کہ اپنی اگر وہ میموائرز لکھیں تو اس میں یہ ذکر کر سکتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ پہلے ہونا چاہیے اور یہ بہت ممکن ہے کہ بعض لوگ سمجھتے اگر کوئی دوسرا کمانڈر ہوتا تو شاید وہ آگے بڑھتا لیکن جیسے حارون صاحب نے بلکل بجا کہا کہ انہوں نے تمام چیزیں بتائیں میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا وہ بلکل بجاں ٹھیک ہیں کہ اس وقت کے ایسے حالات تھے اور دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ ایک میجر جنرل کو ایک حد تک ہی علم ہوتا ہے اس کے باوجود کے وہ آئی ایس پی آر کے وہ تھے جو چیف ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ایک بڑی جامع طریقے سے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے چونکہ ذمہ داری ساری اس کی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سبل ملٹری تعلقات بھی ایسے ہیں کہ اگر وہ غلط فیصلہ ہو جائے تو پھر ساری ذمہ داری جو ہے پوج پر آ جائے گی اور اس وقت اور میں اس کو یہ بھی کہتا چلوں کہ جو امریکہ سے اس وقت تعلقات تھے جو تناؤ تھا اور جو ایک تصور تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہم یہ آپریشن لانچ کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہت ہی ایسا میرے خیال میں جست ہے وجہ تھی جو شاید انہوں نے کیانی صاحب کو اس سے باز رکھا اور یا آپ نے یہ گفتگو سنی ساری آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی پہلا موقع نہیں ہے آج سے تقیباً ایک سال پہلے ایک بہت بڑے برپور سارے محار میں جنرل شاہد عزیز نے ایک اپنی رائے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ تالبان کے ساتھ اور ان کا آرٹیکل چھپا اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ اپنے پیٹ توے بھی رکھا ویب سائٹ توے بھی رکھا کہ تالبان کے ساتھ معاہدہ تالبان نے نہیں فوج نے امریکہ کے چینے پر توڑا ایک رائے ایک لیپٹرین جنرل کی یہ آتی ہے ایک رائے جو ہے ستر عباس صاحب کی یہ آتی ہے قوم کہاں کھڑی ہے قوم کہاں کنٹیوز ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے اپریشنز کے اوپر ایک سیریس قسم کی ڈیبیٹ میں رائے کا وہاں پر اختلاف موجود تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے جس تو ایسے نہیں گلتے آپ جنرل ساید عزیز سے آج ملنے آپ جنرل ساید عزیز اپنی پوری زندگی کو ایک ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے ریپینٹمنٹ کی طور سے حال ہوتی ہے آپ ان سے گتگو کریں ان کے تاغہ انٹریوز دیکھ لیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے غلطی کہاں کھائی ہمیں انیلیسس کھل کے اب کر دینا چاہیے کہ ہم نے کہاں غلطی کھائی شروع کہاں سے غلط ہوئے اور کہاں سے ہم نے لاشیں اٹھانا چلو کی اگر اثر اب بات سمجھتے ہیں کہ یہ بات جسی اس طرح ہو جانے چاہیے تھی تو کیا دوسرا گروپ کیا سمجھتا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ایسی چیز ہے عمومن ایسی باتیں بنیا میں دس پندہ سال کے بعد کہیں جا کے کھولا کرتے ہیں لیکن کیا ضرورت پیش آئی کہ اچانک ضمیر کا بوش تب کو کھانے لگ گیا اب وہ واہر آگئے اور کہیں کہ ہمیں گکٹو کرنے چاہیے اب اس کو کسی بھی حوالے سے آپ لے لیں ایک تو لیپٹنٹ جنرل ہے اور ایک میری جنرل ہے اب اس کو کمپیر کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے بڑی اہم بات کہی ہے یہ حرون صاحب اوریا صاحب نے کیا وقت ہے کہ کھل کر سارا انیلیسز ہو جانا چاہیے نہیں جی یہ انیلیسز کا وقت ہی نہیں ہے اوریا صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں بات یہ ہے کہ کمانڈر کے علم میں ہوتا ہے امریکن پرسپیکٹیو جو تھا جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کا جب مسئلہ زیر بحث آیا تو آپ کو پتا ہے میں ان لوگوں میں چند لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس کی پرجوش وقالت کی کہ انہیں ایکسٹینشن ملنی چاہیے اس لیے کہ دریا میں گھوڑے نہیں بدلے جاتے میرا ان سے رابطہ رہا اور بعض اوقات وہ رابطہ بہت قریبی بھی ہوتا تھا مثلا سوات کے زمانے میں کافی لمبی ڈیبیٹ ہوئی ان سے تنہائی میں بھی بات ہوئی اس پہ سوات میں گیا اس کام کے لیے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہاں ماحول کیا ہے ایک عام اکبار نویز کی ایسیت سے امریکن پرسپیکٹیو وہ دیکھ رہے تھے امریکیوں کا رویہ اتنا خراب تھا ایک سٹیج پہ کہ میں عام طور پر انہیں فون نہیں کرتا تھا مگر میں انہوں نے ایک دفعہ انہیں فون کیا اور کہا کہ جنرل صاحب یہ جو پاکستانی پہنچ کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے اور پراپیگنڈی کی ایک جلغار آ رہی ہے انڈیا سے اور امریکہ سے اور ڈس انفرمیشن ہے اور اس کو لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی تباہی آئے گی تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح بہت تھنڈے لہج میں کہا کہ اب جو کچھ دینا ہے امریکیوں کو دینا ہے ہمیں نہیں دینا ہمیں ایک قدم بھی پیچھے نہیں آٹھ سکتے سلالہ کا واقعہ ہو چکا تھا سب جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بمباری کی اچھا پھر آپ مجھے بتائیے کہ ایک جنرل دنیا میں ایسا نہیں ہے ایک پولیٹیشن ایک انٹرلیکچول ایک اخبار نویز دنیا بھر میں جس نے یہ بات کہی ہو جو جنرل اطرب باس نے کہی ہے کیا وہ جنرل کیانی پر دباؤ نہیں دالنا چاہتے تھے کیا انہیں معلوم کیا اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ایک آدمی کی ریلکٹنس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ان کا ایک پورا سسٹم ہے بڑا اہم بات ہے آپ کی آرون صاحب میں یہاں پہ روکوں گا یہیں سے گفتگو شروع کریں گے ایک مقصر سے وقت پہ کے بعد ویلکم بیک بات ہو رہی ہے جنرل اطرب باس کے اس بیان کی جو انہوں نے کہا ہے جنرل کیانی کے حوالے سے کہ وہ ریلکٹنٹ رہے آپریشن نہیں کیا جبکہ پاکستان کی جو فوج کی قیادت ہے وہ فیصلہ کر چکی تھی دو ہزار گیارہ میں کے آپریشن کر دینا چاہیے بریک پر جانے سے پہلے حارون رشید صاحب کہہ رہے تھے امریکہ کے دباؤ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جی حارون صاحب دیکھئے گزارے یہ ہے جنرل شاہد عزیز کا جہاں تک تعلق ہے ان کے کتاب آپ پڑھ لیں اس کی قیمت اس کاغذ جتنی بھی نہیں ہے جس پہ وہ چھپی ہوئی ہے اس میں بہت سی باتوں کا تو میں واقف ہوں بعض لوگوں کے بارے میں انہوں نے بالکل ہی بے سروپا باتیں لکھی ہیں پھر وہ جنرل شرف کے بارے میں جی وہ غریب قسم کی تنقید کرتے ہیں لیکن خود اس میں وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود مارل کرج سے محروم تھے مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کا مذاک اڑایا کہ دنیا مومن کے لئے قید خانا ہے بھائی سچ بولنے کا ایک وقت ہوتا ہے وہاں آپ اٹھتے اور کھڑے ہو کے کہتے کہ جنرل صاحب یہ حدیث رسول ہے اور اس کا مذاک نہیں اڑایا جا سکتا ہم سب کوئی دراک میں غلطی ہو سکتی ہے مگر حدیث حدیث ہے سچ وہ ہوتا ہے جو وقت میں بولا جائے اور انہوں نے کتاب میں حقائق تو کم لکھے کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں لیکن شاعری کی اور ایک حساس جرم ہے جو ان پر سوار ہے کہ میں ان کے ساتھی رہا ان کے ساتھ شریک رہا بھائی اس وقت آپ چھوڑ دیتے ضمیر کی پکار کو بروقت بروے کار آنا چاہیے دس سال کے بعد پیش کی جانے والی وضاحتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور یہ صاحب آپ ابھی کچھ کہنا چاہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں سچ بہت کم لوگوں نے بولا ہے لیکن ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ وقت آنے کے بعد وہ جب مشہور لطیفہ ہے اس کا سٹالن والا کہ اس کے زمانے میں اس کے فنکشن کے اندر اس کے جلسے کے اندر ایک آدمی نے بولا کہ تم نے یہ کیا تو اس نے کہا کون ہے یہ شخص جس نے یہ بات کی تو چھپ ہو گیا تو اس نے کہا کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں بھی تمہاری جگہ یہی پر بیٹھا ہوا تھا تاریخ جو ہے وہ اپنے وقت کے سچ کو ضرور سامنے لاتی ہے یہ بات نہیں ہے اور یہ بات بڑی تیہ ہے میں نے صرف کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بنیادی طور پر آج کے اقل یا پرسوں یہ ایک فیصلہ ہم کو کرنا پڑے گا کہ ہم نے غلطی کہاں کھائی آج آپ آپ اپریشن کر لیں بہت اچھی بات ہے میں اس کی مخالفت نہیں کرتا آپ اس کے بعد جب بیلنس چیٹ لے کے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے غلطی کہاں سے چروع کی دنیا میں سیون سیون ہو یا نائن الیون ہو یا کوئی چیز ہو دنیا میں جن قوموں نے بھی اس قسم کے معاملات کو ہینڈل کیا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ ہینڈل کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی ڈیٹیل قسم کی کمیونٹی ایفرٹس تھیں جو سیون سیون کے اپنے انگلینڈ کے اندر جس نے پورے پورے معاشروں کو اپنے ایسے میں دے لیا تھا فوجی اپریشن ضرور کریں مجھے اتنی قطن کوئی کوئی میں نہیں کہتا ہوں آپ کا حق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کا دشمن ہے آپ کریں لیکن کاش کاش ارزگرد کے سارے معاملات کو دیکھ لیں کہ اس کے نتائج کہیں کیا نکلتے ہیں کیا ہم کہیں عراق تو نہیں بننے جا رہے کیا ہم کہیں شام تو نہیں بننے جا رہے کیا ہم کوئی اور چیز تو نہیں بننے جا رہے یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے ہیں پانچ پانچ سال جو ہیں خاموشیاں رہیں کسی کو فلوجہ میں القاعدہ کہا کے مار دیا گیا کسی کو کہیں کچھ کہا دیا گیا سب کو دہشتگرد کہا گیا بڑی مضبوط فوج ہے ہماری اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اس کی وجہ سے اس ملک کا ملک کا مستقبل ہے یہ میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کو ذاتی زنجشوں میں اس طرح نہ اُلجھائیں اچھا جنرل طلع صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر جو کمانڈرز ہیں سارے کے سارے ان کی اپینین ایک ہو جائے تو پھر بھی فوج کا سٹرکچر ایسا ہے کہ آرمی چیف کے پاس اس بات کا اختیار ہے فیصلے کیا وہ اس طرح کا کر سکتے ہیں کہ جس میں ان کے کمانڈرز سارے کچھ اور کہہ رہے ہو اور وہ بالکل اس کے اپوزٹ چلے جائیں لیکن اممن تو ایسے نہیں ہوتا اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے ایک لحاظ ایڈوائز تو لی جاتی ہے لیکن پھر آخر میں چونکہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے پوزیشن ان کا ہوتا ہے اس لیے وہی ذمہ دار ہیں آخری فیصلہ سازی کے لیے تو یہ کہنا کہ ان سے اختلاف نہیں کر سکتے یہ غلط بات ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں چونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے ان کے پوزیشن بڑی ہے ان کے سونچ بھی سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ ہے تو اس لحاظ سے اور ان کو انفرمیشن بھی زیادہ ملتی ہے تو اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا یہ ضرور ہے کہ ہر شخص سے رائے لی جاتی ہے یا پوچھا جاتا ہے لیکن ultimately یہ ذمہ داری جو ہے وہ انہی کی ہے اور وہ ایک ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو کہ دوسرے شاید اس سے اتفاق نہ کریں میں تو یہ بھی کہوں گا جی جی بولیے جی جلسہ آپ کو جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہمارے جو پینلس میں سے کسی نے یہ کہا کہ اس وقت ہمیں فیصلہ کرنا چاہئے دیکھیں ان چیزوں میں فیصلہ نہیں ہوتا یہ تو ایک آپ کی رائے ہے اور آپ کی رائے جو ہے وہ آپ کے تجربے کے اس پر دیپینڈ کرتی ہے آپ کی سونچ پر دیپینڈ کرتی ہے اور اس قسم کے اگر ہم فیصلوں کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسی پالسیز ہیں کئی ایسے فیصلے تھے پاکستان کے جو عسکری خیادت نے بھی اور سیویلین خیادت نے غلط لیے تو اب اس کی بحث اس وقت کرنا جبکہ ملک تقریبا جنگ کی حالت میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ٹائمنگ غلط ہے آپ ضرور یہ چیزوں پر بات کریں آپ کتابیں لکھیں آپ میموئرز لکھیں آپ بحث کریں لیکن ہر چیز کا کوئی ایک موضوع وقت ہوتا ہے اور یہ ہمارا ہمیشہ سے یہ گر بڑھے اب دیکھیں عمران خان صاحب کی بھی یہ ٹائمنگ والا پرابلم ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ریالیز نہ لائیں لیکن ہر چیز کی کوئی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کوئی سمجھ ہونی چاہیے ہماری خیادت میں چائر و جنرلز ہوں یا سیویلینز ہوں جی آپ کا پوائنٹ آگیا اچھا ایک اور مسئلے پر پھر یہ جو اگر آپ نے بات بتائی ہے کس طرح فیصلی کی جاتے ہیں حارون صاحب پھر اس حوالے سے تو واقعی کمہ ٹھیک کہتی ہے کہ یہ جو ساری کی ساری امرجنسی لگائی مشارل صاحب نے یہ صرف انہی کا فیصلہ تھا جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف تو پھر جو کہے وہی ہوگا دیکھئے وہ فوج میں ایک چین آف کمانڈ کا تصور تو ہوتا ہی ہے بعض اوقات کمانڈر تنہا بھی فیصلے کرتا ہے لیکن وہ تنہا بھی فیصلہ کرے گا تو تب ہی کرے گا جب وہ سمجھے گا کہ اس کے پاس دلائل موجود ہیں اور دوسرے اسے ایکسپٹ کر لیں کہ اسے ساتھ لے کے چلیں گے اور ان دونوں چیزوں کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا دیکھئے جنرل کیانی نے سواد میں آپریشن کیا جس کی آبادی بڑی تھی جہاں گرینری زیادہ تھی جہاں ہائٹس بہت تھی جہاں وہ آرگنائز بہت تھے جہاں ان کا قبضہ بہت سے علاقے پر تھا اور اس میں وہ ریلیکٹنٹ ویلکل نہیں ہوئے ٹھیک وقت پہ انہوں نے فیصلہ کیا مگر اس وقت کیا ہے جب صوفی محمد کی تقریر پہ رد عمل ہو گیا اور قوم آمادہ ہو گئی یہاں بھی بنیادی مسئلہ تھا قوم کو آمادہ کرنے کا حکومت کو ساتھ لینے کا نون لیگ اور تحریک انصاف کا خاص طور پر دو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں مخالفت کر رہی تھیں میڈیا بھی کر رہا تھا میں نے آپ سے عرش کیا کہ ملالہ والے واقعے پہ جو بہت علمناک واقعہ تھا یہ کہا گیا کہ یہ ایک ڈراما ہے فضا سازگار نہیں تھی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حرون رشید صاحب جنرل ریٹائرٹ پلز محمود صاحب اور یا مقبول جان بہت بہت شکریہ آپ کا یہ رائے کنسنسز رائے ہے یہ کہ اگرچہ یہ کنٹروورسی ہوگی لیکن شاید یہ وقت موضوع نہیں ہے اس وقت جب پاکستان کی فوج قبائلی علاقے میں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور قوم کو ایک اتحاد کی یونٹی کی ضرورت ہے تو ایسے موضوعات ایسے معاملات جن سے کنٹروورسی ہو جن میں ڈویین پیدا ہونے کا اندیشہ ہو بہتر ہے کہ ان سے اتراز کیا جائے اس وقت ان پر بات نہ کی جائے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے خصوصی نمائندے جناب زنفقار علی سے کیونکہ یہ خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر پنجاب میں ایک آنٹر جنرل آفیس میں گھپلا ہوا ہے کلون روپے کا اور ثبوت کے ساتھ آپ سے بات کریں گے لیکن ایک مخصر سے پکتے ہیں گزشتہ جمعہ لاہور میں ایک آنٹر جنرل پنجاب زائد رشید کے آفیس میں ایک انقلاب کسی صورتحال تھی بلوا ہو رہا تھا وہاں پر کئی سو جو ملازمین تھے اور ٹھیکے دار تھے وہ زبردستی گھس گیا اس بلڈنگ کے اندر انہوں نے زبردستی وہاں سے جو ایک آنٹر جنرل پنجاب تھے ان کو نکال دیا اور قبضہ کر لیا وہاں پر اور یہ بھی ہم نے اپنی ٹیلیون سکرینز پر دیکھا کہ بہت ساری فائلز کو بھی غائب کیا گیا ان کو بھی وہاں سے لوگ ہمیں نظر آئے لے کر جاتے ہوئے لیکن بعد میں جو خبریں آئی ہیں اس میں پتا چلا ہے کہ وہاں پر کڑوڑوں روپے کا فراڈ ہوا ہے ہمارے نمائندے جناب جو زلفقار علی ہمارے بجٹ سیل کے ہیڈ بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کڑوڑوں روپے کا فراڈ کیا ہے اور اس صفائی سے فراڈ کیا گیا ہے چالی ایکاؤنٹس کھولے گئے ہیں مہرے تیار کی گئی ہیں اور پھر اتنی صفائی سے کام کیا گیا ہے چلتے ہیں سب سے پہلے جناب زلفقار کی جانب جی زلفقار بڑا کڑوڑوں روپے کا فراڈ آپ بتا رہے ہیں کاؤنٹن جنرل پنجاب کے آفیس میں جی سمید رہن صاحب یہ میرے ہاتھ میں جو ڈاکومنٹ ہے یہ ایک نیجی کمپنی ہے کبھی انجنینگ لیمیٹیڈ یہ لاہور کی کمپنی ہے اس کے بورڈ آف ڈریکٹرز کا جالی اجلاس کیا گیا اور چند لوگوں کو جو ہے دو لوگوں کو آثریس کیا گیا کہ وہ لاہور کے ایک دور دراز علاقے رائیمنڈ میں لیڈی بن کی برانچ میں اس کا ایک اور اکاؤنٹ کھول لیں وہاں پہ یہ اکاؤنٹ کھولا گیا اس کمپنی کے مالکان کو اس کے اگزیکٹیوز کو اس اکاؤنٹ کے بارے میں اس بورڈ آف ڈریکٹرز کے جالس کے بارے میں قطعا کوئی خبر نہیں ہے اور ہوا یہ ہے کہ اس کے نام پہ چار بل ایجی آفیس میں داخل کیے گئے اور یہ بل تھے لاہور آثورٹی کے یہ میرے ہاتھ میں وہ بل بھی ہیں جو شامل کی گئے یہ نوک روڈ چھبیس لاکھ روپے کے بل تھے جو ایک ہی دن میں وہاں سے کیش ہوئے سٹیٹ بینک کو لیٹر جاری کیا گیا کہ ان کو یہ پیمٹ کر دی جائے وہ برانچ جس کا میں نے ذکر کیا ہے رائیمنڈ کے قریب علیڈوینڈ کی برانچ وہاں یہ پیسے چلے گئے لیکن اس دوران جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہو چکا تھا اور اس کے لئے روز نئے ایجی تھے پنجاب کے ایک زنفر مہدی ان کو یہ پتا چل گیا اور انہوں نے سٹیٹ بینک سے لاہور سے رابطہ کر کے وہاں سے انہوں نے اس بینک کی برانچ سے رابطہ کر کے ایک ٹیم نے وہاں جا کے جو فراڈ تھا اس کو پکڑا اور یہ نو کروڑ چھبیس لاکھ روپے کی پیمٹ کو اب اس بینک میں ہولڈ کر رہا ہے تو اس کے میرے پاس جو والسٹی آثورٹی کے ڈیریکٹر ہیں شاہد ندیم ان کا یہ لیٹر موجود ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ بیل جن کے میں نے ذکر کیا ہے نو کروڑ چھبیس لاکھ روپے کے انہوں نے قطن یہ سبمٹ نہیں کیے تھے یہ بیل ان کے نہیں ہے ان کے جالی دکھتہ دن پر موجود ہے سمید برہم صاحب یہ بہت الارمی سیچیویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب حکومت کے پاس بجٹ میں بہت سارا پیسہ تھا ایک سو سات ارب روپے سرپلس پڑے ہوئے تھے سٹیٹ بینک میں ان کے اکاؤنٹ میں تو میں یہ کہوں گا پنجاب کا وزیراعہ شہباز شریف سے اور چیف سیکرٹی پنجاز نوید اکرم چیما صاحب سے کہ وہ اپنے ایک دپارٹمنٹ کے سیکرٹیوں کو فوری طور پر ہدایت کریں کہ وہ اپنے اپنے بجٹ چیک کریں کیونکہ ان کو قطن کوئی پتا نہیں ہوگا کہ ان کے خاتوں میں ان کے نام پہ کتنی رکوم کتے کروڑ پر نکل چکے ہوں گی اچھا یہ ذوالفکار آپ نے جو سیچویشن بتائی ہے جو بڑی alarming سیچویشن ہے کہ اس طرح جالی اکاؤنٹ کھول کر تو پیسے لیے گئے اور یہ جو آپ ایک سو سات ارب روپے کی آپ بات کر رہے ہیں جو مختلف اکاؤنٹس میں ہے اور کچھ پتہ نہیں کتنا کہاں پر استعمال ہوا تو اب اس کو پروسیڈ کیسے کیا جائے گا اس کیس کے علاوہ ہٹ کے جیسے آپ نے کہا کہ چیم ملیسے صاحب کو یہ کرنا چاہیے سیکریٹریز کو یہ کرنا چاہیے لیکن محکمے جو ہیں اپنے طور پر کیسے لیٹرمنٹ کرتے ہیں یہ سمیل صاحب محکموں کو تو پتہ ہی نہیں نا محکموں کے تو جالی لیٹر بنے ہیں ان کی جالی سٹیمپس بنے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پچاس کروڑ روپے کے بل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پولیس کے ہیں محکمہ تعلیم کے ہیں محکمہ صحت کے ہیں ان کے بارے میں ابھی انویسٹیکیشن ہونی ہے سی جی جو ہے نا کنٹرول جنرل اف کاؤنٹس پاکستان انہوں نے اس سکیمپ کے لیے ایک سپیشل انویسٹیکیشن ٹیم بنا دی ہے وہ اگلے دو دن میں اسلامبہ سے لاہور پہنچے والی ہے وہ اب پورے پنجاب کے جو کاؤنٹس ہیں جن میں سے یہ ہوا ہے اس کو آڈٹ کریں گے اور پچاس کروڑ کی فائلیں تو میں نے دیکھی ہیں یہ ایک ایسی کلو ہے جو میں دے رہا ہوں اس کا آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ گورنٹ اف پنجاب کو اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو چیک کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا سکیم سامنے لے والا یہ اس دن ذلفکار دیکھا جس دن یہ بلوا ہوا آکاونٹنٹ جنرل کے آفس میں بہت سارے لوگ بہت ساری فائلز کو اٹھا کر بھی ہمیں نہیں سمی پین سب وہ اصل میں ایک چینل نے ہم نے نہیں چلایا وہ کسی اور چینل نے چلایا وہ غلط تھی وہ ایکچولی وہ چھاگ نہیں لے جا رہے تھے وہ اس دفتر کے ہی لوگ تھے وہ اس فائلوں کو سیکیور کر رہے تھے وہ اس دفتر کے افیسرز تھے جو وہاں پہ وہ فائلیں اٹھا رہے تھے کیونکہ جو سابق ایجی تھے ان کے ساتھ یہ کہا جا رہا تھا ساتھ آٹھ ایسے پرائیویٹ لوگ ان کے ساتھ ہیں جو وہاں پہ ایکٹ کر رہے تھے جو ان کے بہاب پہ ٹھیکے داروں سے ٹھیکے داروں کا الزام ہے کہ وہ ایجی پنجاب کے ازاہد رشید کے بہاب پہ ان کے ساتھ سعودے کر رہے تھے اور ایک ایک ٹوکن لگانے کی جو مخت ٹوکن لگتا ہے پیمٹس کے لیے تیس تیس ہزار روپے لیے جا رہے تھے اور لوگ بتا رہے تھے کہ لاکھوں روپے ان سے لیے جا رہے ہیں ڈیلی کی پیسس پہ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں میرے پاس وہ ڈاکمنٹ موجود ہے جالی دستخط کرنے سے پہلے ایک پریکٹس کرنا پڑتی ہے میرے پاس ایک صفحہ موجود ہے جس پہ وہ جالی دستخط کرنے سے پہلے ان لوگوں نے وہاں پہ اس کی پریکٹس کی ہے ان دستخطوں کی پریکٹس میرے پر موجود ہے بہت سے اعلی حکام کے دستخط جہاں وہ ان کی پریکٹس کی گئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وزیرینہ پنجاب کو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے لیکن ظلفکار آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے آدمی جو ہیں بڑے بڑے افسر اس میں انوالو ہیں تو وہ جو افسران ہے یقیناً ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی پولٹیکل کنیکشنز کے بغیر یہ سارا کام کرتے ہیں یہ افسر انوالو نہیں ہے افسروں کو تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ ان کے نام پہ یہ بل کیش ہو گئے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کی جالی دستخط ہوں گے ان کی جالی موریں بن گئیں ان کے جالی پیڑ بنے ہوئے ہیں یہ تو میں کہا رہا ہوں کہ یہ اس لیے پتہ چل گیا ہے اس سکیم کا اس لیے پتہ چل گیا کہ کنٹرول جنر کاؤنٹ پاکستان نے یہ میرے پاس لیٹر پڑا ہے انہوں نے سی جے کو آج ایک لیٹر لکھ دیا کل لیٹر لکھا تھا اس کی کاپی مجھے ملی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پکڑ لیا ہے اور ہمیں نہیں پتا کسی آفیس میں ایک اور کتنا کچھ ہو گیا ہے اس کے لیے چیزے نے جو فرا ترین صحبہ ہیں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے انہوں نے ایک سپیشل ٹیم بنائی ہے جو اگلے دن جو ہیں اگلے دو دن میں یہاں لاہور پہنچ رہی ہے بہت بڑا سکیم سامنے آ سکتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ذلفکار علی بڑی الارمنگ سیچویشن بتائی انہوں نے ایکاؤنٹر جنرل پنجاب کے آفیس میں فراڈ کرونا روپے کا فراڈ ہے تقریبا کم از کم ساڑھے نو کروڑ تو وہ بتا رہے ہیں جو پکڑا گیا فراڈ اور پیسے کو ہولڈ کروا دیا گیا لیکن ابھی پچاس کروڑ کے بل خود ہمارے نمائندے سپیشل خصوصی نمائندے ذلفکار علی نے دیکھیں اور یہ اپیل ہے چیف منسٹر صاحب سے اور سیکریٹری صاحبان سے کہ وہ اپنے اپنے محکموں میں دیکھیں کہ کس طرح سے پیسے کو خرج کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارا پیسہ بجٹ میں ایلوکیٹ کیا گیا تھا مختلف محکموں کے لیے لیکن وہ خرج نہیں کیا جا سکا اس کے حساب کتاب کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہیں اس کو بھی جالی دسختوں کے ذریعے تو نہیں نکلوایا جا رہا ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ویدک جو انڈیا سے آئے ہیں اور کانسل فور انڈین فورن ریلیشنز کے وہ سربراہ ہیں ان سے بات کریں گے کہ کیا وہ مستقبل دیکھتے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا لیکن یہ سب ایک مختصر سے وقت کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ہمیشہ ایک بڑا چیلنج رہی ہیں جب سے تقسیم ہوئی ہند کی اور پاکستان اور بھارت وجود میں آئے کچھ کوئر ریشوز ہیں جن کا ابھی تک تیہر جن کے بارے میں نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ایک رولر کوسٹر کی ماند ہیں اور اس میں زیادہ تر اگر ہم دیکھتے ہیں تو خرابی ہی رہی ہے آج ان تعلقات کے حوالے سے ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وید پرتاب ویدک جو کانسل فور انڈین فورن ریلیشنز کے سربراہ ہیں اس کے علاوہ وہ پریس ٹریسٹ آف انڈیا کے ایڈیٹر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نو بھادر ٹائم جو ہندی کا سب سے بڑا اخبار تھا اس کے بھی وہ ایڈیٹر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں ان سے گفتو کریں گے پروفیسر ویدک خوش آمدید آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ پاکستان میں ہیں آپ کی پاکستان کے وزیراعظم سے بھی ملاقات ہوئی دوسرے کابرین سے بھی آپ ملے یہ بیان فرمائیے کیا آپ نے پرسیپشن بنا یہاں پر ہمارے لیڈران سے ملاقات کے بعد اور جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو نارمل کرنے کی کوششیں ہیں کیا مستقبل دیکھتے آپ ان کا دیکھئے میں پاکستان بہت برسوں سے آ رہا ہوں اور مجھے پہلی بارے سے لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے تعلقات صدارنے کی پوری تیاری ہے اور اس کی وجوہات ہیں ایک طرف پاکستان پہلے کے مقابلے مضبوط ہو گیا ہے اس کے پاس ایٹم بم ہے بھارت کے اب خوش سے یا کسی اور چیز سے پاکستان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے قریب قریب دونوں برابر ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اب پاکستان کی فوج اور سرکار دونوں مل کر دہشتگردوں کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے اس سے بھی پاکستان کو مضبوطی ملے گی ایسا مضبوط پاکستان ہی بھارت کے ساتھ پورے سلف کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتا ہے اس کو یہ اب ڈر نہیں ہے کہ بھارت اس کو دبا لے گا یہ توڑ دے گا یہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور اسی طرح سے بھارت میں جو سرکار ابھی آئی ہے پچھلے دس سال میں تو کیا پچھلے تیس سال میں اتنی مضبوط سرکار کبھی نہیں آئی کہ ایک ہی پارٹی کے ایک ہی رہنما کو ایک ہی نیتہ کو اتنا زوردار میجاریٹی ملی ہو اس لیے وہ نریندر موضی بھائی خود اپنے آپ میں ایک مضبوط نیتہ ہیں اور پھر ان کو مضبوطی سے ہندوستان کی جنتہ نے کرسی پر بیٹھایا ہے اس لیے دونوں قوتیں برابری کے حوصلے کے ساتھ کسی بھی بڑے فیصلے پر عمل کر سکتی ہیں ان کو کون روکے جا ان کو سارے سمرتن دے سوال یہ ہے کہ بڑے فیصلے پر عمر تو کر سکتی ہیں دونوں آپ نے کہا بڑی مضبوط ہیں لیکن کیا یہ بڑا فیصلہ کرنے کی انٹینشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں مجھے تو دیکھئے آثار بڑے اچھے ہیں پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کا پردان منطری بھارت جائے اور وہ بھی وہاں کے پردان منطری کے اوٹھ لینے کے موقع پر یہ بڑی گھٹنا ہے یہ معمولی گھٹنا نہیں بڑی بات ہے اور پڑوسی ملکوں پر جو دھیان موڈی صاحب نے پہلی بار دیا ہے وہ بھی دیکھنے لائک ہے آج تک ہندوستان کے وزیر آزموں نے کبھی پڑوسی ملکوں پر اتنا دھیان نہیں دیا ہے جتنا کی موڈی جی دے رہے ہیں اس سے مجھے جاہر ہوتا ہے کہ ایک نئی ویدیش نیتی ایک نئی فارن پالیسی انڈیا میں نکھر رہی ہے اُبھر رہی ہے اور وہاں فارن پالیسی اگر چلتی رہی تو سب سے پہلے انڈیا کو دھیان دینا ہوگا پاکستان پر کیونکہ پاکستان سے رشتے اگر صدرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پورے سنٹرل ایشیا سے بھارت کو آنے جانے کا راستہ ملتا ہے بھارت کا مال آئے گا جائے گا تدارت شروع ہو جائے گی ایران تک بھارت جا سکتا ہے یورپ تک جا سکتا ہے اور وہ پورے سارے ملک بھارت تک ہی نہیں ایک ایسا بھی موقع آسکتا ہے کہ چین تک سڑک کے راستے سے جائیں اور پاکستان کی ازازت سے جائیں پاکستان کی مدد سے جائیں پاکستان کو فائدہ پہنچاتے ہوئے جائیں پاکستان سے فوجیں گجریں گجرتی رہی ہیں بڑی پر امید آپ کی گفتگو ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک نئی انڈین پالیسی آپ کہہ رہے ہیں نکھر رہی ہے لیکن جب وزیراعظم تھے پاکستان کے وہاں پر تو وہی تقاضہ کے محول کو بہتر بنایا جائے گفتگو تب شروع ہوگی جب بمبوں کے دھماکوں کی آوازیں نہیں آئیں گی تو وہ کنڈیشنیلٹیز تو وہی ہیں ہمیں آؤٹ آف ڈا باکس جو ایک ایکشن لینا چاہیے یا کوشش ہونے چاہیے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں یہ تو بھارت سرکار کو سوچنا پڑے گا یہ بات میاں نواز شریف کے وہاں جانے کے پہلے کہی گئی تھی اور میں یہ مانتا ہوں کہ کتنی دھماکیں ہوتے رہیں چاہیے ادھر سے دھماکیں ہوتے رہیں چاہیے ادھر سے دھماکیں ہوتے رہیں باتچیت ہمیشہ زاری رہنا چاہیے اور باتچیت اگر ہمیشہ جاری رہی تو دھماکوں کا اثر اپنے آپ کم ہو جائے گا بے مطلب ہو جائیں گے دھماکیں اسی لئے کیے جاتے ہیں باتچیت ٹوٹ جائے اگر باتچیت نہیں ٹوٹے گی تو دھماکیں اپنے آپ بند ہو جائیں گے اگر دھماکیں اس مقصد کے وجہ سے ہوتے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے بدھے ہیں ہم دونوں ملکوں کے بیش میں وہ قائم رہیں ان پر برابر باتچیت رہیں ان کو دری کے نیچے خسکانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے لیکن ساتھ میں ہماری تجارت بڑھکی رہے ہماری آواج آئی بڑھکی رہے ہمارے تہذیب و تمدن کے سارے رشتے جو رہے ہیں ہزاروں برس کے وہ قائم رہے اور وہ آگے بڑھتے رہے تو پھر دیکھئے ایک ایسا پیٹرن اُبھرے گا سب کانٹیننٹ میں جو چین کے ساتھ اُبھرا ہے آج چین کے ساتھ بھارت کی تجارت دنیا میں سب سے زیادہ ہے سو بلین ڈالر تک پہنچنے والی ہے لیکن ان کے ساتھ جو ہماری سیما پر بیواز چل رہا ہے جو ہمارا بورڈر پرابلم چین کے ساتھ ہے وہ جس کا تس بنا ہوا ہے برابر باتچیت چل رہی ہے اور میں جانتا ہوں کہ جب تجارت بڑھ جائے گی آواج آئی بڑھ جائے گی پاکستان کے ساتھ تو ان معاملوں کو سلجنے میں بلکل دیر نہیں لگے گی یہ آسانی سلجھیں گی اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے کیونکہ جب نیٹو اور ارکن فورسز چلی جائیں گی وہاں سے تو بہت سارے لوگوں کو یہ فیر ہے کہ وہاں پر پاکستان اور بھارت کے ایک پروکسی وار افغانستان میں شروع ہوگی انفلونس کے لیے شروع ہوگی کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کی واپسی کے بعد افغانستان میں جو خلا پیدا ہوگا اس کو بھرنے کے لیے بھارت اور پاکستان دونوں ایک دوسرے سے ہڑ کریں گے اس سے بڑھ کر بدقسمتی کی بات پورے جنوبی اشیاء کے لیے اور کوئی نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کا اقدم الٹا ہو اس خلے کو بھرنے کے لیے پاکستان آگے آگے چلے اور بھارت پیچھے پیچھے چلے اور دونوں ملک مل کے کوئی ایسا تعبون کرے وہاں پر کہ وہ ایک دوستی کا پل بن جائے کہ وہاں پر امن ہو چین ہو وہاں ترقی ہو اور دونوں اس میں کچھ نے کچھ یوگدان دے دونوں کچھ نے کچھ کانٹریبیوٹ کرے اگر یہ بات ہماری دونوں فوجے مل کے آپس میں فوجی لوگ صلاح کریں آپس میں ہمارے ڈپلومیٹ صلاح کریں نیتا لوگ صلاح کریں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا تعبون کا ایک سٹرکچر امرج ہونے میں دیر لگے گی اور حامد کردئی صاحب تو میرے اکھال سے اس کا استقبال کریں گے ان سے میری کئی بار بات ہوئی ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان افغانستان میں ایک دوسرے سے رقابت نہ کریں بلکہ تعبون کریں اچھا آپ نے امن اور چین کی بات کی اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان آگے آگے چلے بھارت سرکار اس کے پیچھے پیچھے چلے اور افغانستان میں جو ویکیوم ہے وہ اس طرح سے فیل ہونا چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان پروکسی وار نہیں ہونی چاہیے لیکن عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہوگا عملی طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا ایک مہینہ جو مودی سرکار کا گزر ہے اس میں سب سے زیادہ وہ جس انڈسٹری کو پوکس کر رہے ہیں وہ اسلہ بنانے کی انڈسٹری ہے فرانس کے وزیر خارجہ وہاں پر موجود ہیں دوسرے آنے والے ہیں امریکنز آنے والے ہیں اور وہ بہت زیادہ آؤٹسورس کرنا چاہے ہیں تو اسلہ کی جو انڈسٹری ہے اس کو تو وہ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں مودی سرکار آپ نے بلکل بزہ فرمایا میں خود چاہتا ہوں کہ اسلہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں بہت کم ہو جائے لیکن آپ ہندوستان کا سائز دیکھئے وہاں کی جنسنکھیا دیکھئے کتنی جنتہ وہاں ہیں سوا عرب لوگ رہتے ہیں اس کے مقابلے یورپ کے اور دوسرے ملکوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا آسلہ ہے وہ ڈیفنس پہ کتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں اور بھارت کی سیما ادھر چین سے لگی ہوئی ہے ادھر پاکستان سے لگی ہوئی ہے اور پوری سمدری سیما ہزاروں کلومیٹر کی خالی پڑی ہوئی ہے تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے فوج کی ضرورت تو ہے لیکن اگر پاکستان سے رشتہ صدر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی فوج کا خرچہ کم سے کم ایک چوتھائی تو ختم ہوئی جائے گا اور پاکستان کا فوجی خرچ کم سے کم آدھر رہ جائے گا اچھا کیونکہ وقت کم ہے میں آپ سے ایک سوال کروں گا وزیراعظم نواز شریف تو چلے گئے بھارت جب مودی صاحب نے انہیں دعوت دی اپنی حلف افادار کی تقریب میں نواز شریف صاحب نے بھی دعوت دیا مودی صاحب کو اس سے پہلے منمون سنگھ صاحب کو بھی کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے مستقبل قریب میں کسی بھارتی وزیراعظم کا کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں کیوں نہیں میں سوستاؤں کی اگر میاں نواز شریف نریندر بھائی کو بلائیں گے تو وہ منع کیسے کریں گے ان کو آنا چاہیے اور پاکستان کے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ نریندر مودی کون ہے نریندر مودی کے دل میں کیا ہے واقعی وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات رشتے ہندوستان کے سلہرنا چاہتے ہیں یا نہیں ان کو یہاں آ کر جیسے تقریریں انہوں نے پورے ہندوستان میں کی اور مستقبل بدل دیا پہلی بار تیس سال میں کسی وزیراعظم کو چھ مہینہ پہلے سے پورے ملک کو پتا تھا کہ یہ وزیراعظم بھائی ہے میں رکھ صاحب آپ کو روکوں گا کیونکہ وقت ہمارے پروگرام پر ختم ہو چاہتا ہے لیکن بڑی اہم بات کی ہے ڈاکٹر ویدک نے کہ آنا چاہیے نریندر موڈی کو پاکستان میں اور دکھانا چاہیے پاکستان کے عوام کو بھی بھارت کے عوام کو بھی دنیا کے عوام کو بھی کہ دونوں ممالک دوستی چاہتے ہیں اور اس کے لیے عملی اقتعامات کرنے کے لیے تیار ہیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سوری میں تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکھے بات